ریکارڈ برفباری اور لینڈ سلائڈنگ سے تباہ کاریاں وزیراعظم کی آزاد کشمی رامت متاثرہ علاقوں میں ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ نقشانات پر بریفنگ سی ایم ایچ مظفر آباد میں زخمیوں کی عیادت عمران خان نے امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کر دی بارش اور برفباری نے تباہی مچا دی وادی نیلم میں ایک اور برفانی دودھا گرنے سے مزید چودہ افراد جانبہک آزاد کشمیر میں اکیاسی اموات ملک بھر میں مرنے والوں کی تعداد ایک سو گیارہ ہو گئی برفباری سے معاملات زندگی بری طرح متاثر بلوچستان کے راکے سنجاوی میں رابطہ سڑکیں چار روز سے بند نکنڈی ماشکل کے قریب ریسکیو اپریشن مکمل آر سی ڈی شہرہ کو کھول دیا گیا متاثرین میں اشیاء خردنوش اور خیم تقسین ملک بھر میں شدید سردی کی لہر کالام میں پارا چودہ منفی سکردو قلات منفی تیرہ کوئٹہ منفی دستہ گر گیا اسلام آباد میں درجہ حرارت دو لاہور پانچ اور کراچی میں نو ریکارڈ نیا نیپ قانون لانے کے لیے سپریم کورٹ کی تین ماہ کی محلت معاملے کو زیادہ طول نہ دیا جائے حکومت نے آرڈیننس لا کر نیپ کے پر کارٹ دیے ہیں کیا حکمران چاہتے ہیں نیپ کے قانون کو فارق کر دیں کرپشن رقم رضا قرانہ واپسی کیس میں چیف جسس کریمات مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے اور نام ایسیل سے نکالنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے نیب اور دیگر فریقین سے اکیس جنوری تک جواب طلب کر لیا نواز شریف کی ڈسچارڈ سمری پر ہر بیماری موجود تھی علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تیرہ جنوری تک کوئی ریپورٹ جمع نہیں کرائی گئی کل ملنے واری ریپورٹ کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے گا یاسمین راشد نواز شریف کا لندن میں قیام میں توسیق کا معاملہ نئی میڈیکل ریپورٹ پر محکمہ داخلہ پنجاب کے تحفظات محکمہ صحت ریپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل دے گا نواز شریف کی صحت پر سیاسی ڈراما قابل مضمت عمران صاحب لیگی قائد کی ریپورٹ سلب کرنے کے بجائے اپنی نا اہلیوں اور جھوٹ کی ریپورٹ طلب کریں کبھی تاریخی مہنگائی بجلی اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بھی نوٹس لیں مریم اورنگزے منشیات سمگلنگ کیس لیگی رہنوار آنہ سناؤلا کا نام ای سیل میں ڈال دیا گیا سینیٹر وقار احمد کا نام بھی ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل دونوں قسم کھا رہے ہیں یہ بھی قسم کھاتا ہے پھر لٹری پر رکھیں اور نکالنے لٹری میں سے نکل آئے گا دی جی این ایف کا رانہ سناؤلا اور شہریار آفریدی کو مشورہ سارے عام قتل کرنے والا بھی کبھی کہتا ہے کہ وہ مجرم ہے رانہ سناؤلا عدالت میں ثبوت دیں میجر جنرل عارف ملک کی گفتگ اتحادی جماعتوں کے گلے شکوے دور کرنے کا مشن حکومتی کمیٹی کی بلوچستان عوامی پارٹی وفد کی ملاقات تحفظات جلد دور کرنے کی یقین دہانی وزیر اعلیٰ پنجاب اور حکومتی رہنما آج قافلی کی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے نئے چیف الیکشن کمیسٹر کی تقرری میں پیش رف پیپلز پارٹی نے عرفان قادر کا نام تجویز کر دیا نون لیگ نے بھی حمایت کا اندیا دے دیا الیکشن کمیسٹر ارکان کے ناموں پر جلد اتفاق کا امکان الیکشن کمیشن کے دو ارکین کی تعیوناتی کے لیے حکومت کو مزید دس دن کی محلت اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس صدعہ منظور کر لی پارلیمان کی توقید بڑھانا سب کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس اثر من اللہ کریمارک آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام اکرم دورانے کی عبوری زمانت میں تیس جنوری تک توسی نیپ پسند نا پسند کی بنیاد پر ملزمان کو گرفتار کیوں کرتا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کریمارک الیکشن ٹریبینل کا فیصلہ کل ادم سپریم کورٹ نے بلوچستان اسیمبلی کے ایم پی اے عبد الرحمان کھیتران کی رکنیت بحال کر دی پی ٹی آئی حکومت بار بار سن کے حقوق پامال کر رہی ہے صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا ثابت کرنا پڑے گا کراچی کے مسائل حل کرنے میں وفاق اپنا کردار ادا کرے مرتضی وہا یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں بہت زیادہ بوگس ملازمین بھرتی ہیں وزارت سنت و پیداوار کا قومی اسیمبلی میں اعتراف پچاس لاکھ گھر بننے جا رہے ہیں وزیر ہاؤزنگ کی اہوان میں یقین دہانی شاہ محمود قریشی تین روزہ سرکاری دورے پر امریکہ چلے گئے امریکی ہم منصب مائک پامپیو سامیت اعلیٰ امریکی قیادت سے ملاقات شیڈیول وزیر خارجہ سیکٹری جنرل اقوام متحدہ سے بھی ملیں گے مطبوزہ کشمیر کی صورتحال پر بات چیت ہوگی پاکستان گریلیس سے نکلے گا یا نہیں ایف ای ٹی ایف کا اہم اجلاس بیس جنوری کو طلب وفاقی وزیر حماد ازر کی سربراہی میں اٹھارہ رکنی وفد شرکت کرے گا چھے سو پچاس صفات پر مشتمل ریپورٹ پہلے ہی بھیجوائی جا چکی ہے بزلی کی تقسیم کار کمپنیز کا قومی خزانے کو ایک سو تئیس ارب روپے کا جھٹکا غفلت اور نا اہلی کے باعث ایک سو باون خطرناک حادثات کئی جانے گئیں ایک سال میں پانچ ہزار آٹھ سو چوون شکایات کا اندراج ہوا نیپرا کی ریپورٹ چاری سیبل ایوییشن کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ریگولیٹری اور سرویس ڈیوینز الگ الگ کرنے کی تیاری چھے خرب مالیت سے زائد کے احساسوں کا بھی بٹوارہ ہوگا دنیا نیوز نے پلین حاصل کر لیا آغاز میں آزاد کشمیر سے آپ کو اہم خبر دیں گے جہاں پر وادیہ نیلم میں برفانی تودہ گرنے سے تباہی ہوئی ہے بتائیے جا رہا ہے کہ تودہ گرنے سے تین دہات دب گئے ہیں اور اب تک چودہ لاشوں کو نکال لیا گیا ہے جبکہ مزید کی تلاش اس وقت جاری ہے سہولیات کے فقدان کے باعث اس وقت جو امدادی کا روائیاں ہیں ان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیراعظم پاکستان بھی اس وقت آزاد کشمیر کے دورے پر ہیں اور جو ریلیف کی سرگرمیاں ہیں وہ خود ان کا معاینہ بھی کر رہے ہیں اب بتایا جا رہا ہے کہ برفانی تودے کی وجہ سے تین دہات دب گئے ہیں اور جو اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق اب تک چودہ لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ مزید جو افراد ہیں ان کو نکالنے کے لیے اور اس سلسلے میں جو تلاش کا عمل جاری ہے لیکن سہولیات کا فقدان ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسے صورتحال وہاں خاصی پریشان کن ہے آزاد کشمیر کا علاقہ وادی انیلم جہاں برفانی تودہ گرنے سے تباہی مچ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ تین دہات دبے ہیں وہاں جو افراد اس وقت موجود ہیں یا دبے ہوئے ہیں ان کی تلاش کا عمل جاری ہے چودہ لاشوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نکال لیا گیا ہے البتہ وہاں سہولیات کا فقدان ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بھی مختلف ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے مقامی افراد کی جانب سے کہ وہاں سہولیات کا اچھا خاصا فقدان ہے صدیق عباسی جو نمائندہ دنیا نیوز ہیں آزاد کشمیر سے ان سے بات کر لیتے ہیں صدیق بتائیے گا کس قسم کی سہولیات کی اس وقت وہاں پر ضرورت ہے تین دہات دبے ہیں کیا خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کتنے افراد وہاں دبے ہو سکتے ہیں جی جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج صبح کے وقت جو وادی نلم کے دور دراز اللہ کا ڈکی چکناڑ میں جو برفتودہ گیرہ ہے اس سے تین دہات بلکل دب گئے ہیں جس میں ایک سو سے زائد افراد کے دبے ہونے کی جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں جن میں سے چودہ افراد کی لاشیں نکال لی ہیں جبکہ برفباری کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے اور زمینی سلسلہ بلکل ختم ہو گیا ہے تو پاکستان آرمی کے جو ہیلیکاپٹر کی مدد سے کچھ لوگوں کو وار ایسکیو کے لیے پہنچایا گیا ہے جبکہ دیگر میکموں کی جو مشینری ہے وہ ناکافی ہونے کی وجہ سے راستہ بلکل بند ہے تو اسی طرح گزشتہ روز جو برفانی تودہ سرگن کے علاقہ میں گیرا تھا تو اس میں دو سو پچاس لوگ کی جو مشتمل ان کی عبادی پر گرنے سے ستر لوگ جو ہے وہ مر گئے ہیں ان کی لاشیں جو ہے وہ نکالی جا چکی ہیں جبکہ ان میں سے ایک سو پندرہ زفنی ہیں تو باقی اس اسے دیگر آپ بتا رہے ہیں کہ دھکی چکناڑ میں جو تودہ گرا ہے اس سے تین رہات جو دبیں اس میں سو افراد کے دبے ہونے کا خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے تاہم امدادی کاروائیاں جاری ہیں بہت شکریہ آپ نے اب دک کے لیے اپ ڈیٹ کیا آزاد کشمیر میں جیسے کہ آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے برفباری اور لینڈ سلائڈنگ سے تباہی مچی ہے وزیراعظم نے آزاد کشمیر کا دورہ کیا ہے سی ایم ایچ مظفر آباد میں زخمیوں کی آیادت بھی کی ہے اس کے علاوہ امران خان نے متاثر علاقوں میں رلیف سرگرمیوں کا جائزہ بھی لیا ہے وزیراعظم امران خان نے امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے وزیراعظم پاکستان نے اپنی تمام سیاسی مصرفیات آج سر کی اور وہ آزاد کشمیر پہنچے ہیں وہاں پر جو عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان کو بریف کیا گیا ہے اس موقع پہ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسود خان بھی وزیراعظم پاکستان کے ہمراہ تھے اس وقت اس قسم کی جو رلیف کی سرگرمیاں ہیں وہ آزاد کشمیر میں جاری ہیں وزیراعظم پاکستان کو اس کے متعلق آگاہ کیا گیا اس کے علاوہ وزیراعظم پاکستان آج سی ایم ایچ مظفر آباد نے پہنچے جہاں پر انہوں نے زخمیوں کی آیادت کی اور جو علاج موالجہ کی سہولیات ہیں ان کے متعلق بھی انہوں نے دریافت کیا ہے وزیراعظم پاکستان نے امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے آزاد کشمیر میں برف باری اور لینڈ سلائنگ سے تباہی کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں جس کے بعد وزیراعظم پاکستان خود تمام تر صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے ہیں ان صداد منشیات فورس نے رانا سناؤلہ کی زمانت سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے رانا سناؤلہ کی زمانت کے خلاف درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے این ایف نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اب عدالت عظمہ سے رجوع کیا ہے اس پارے ہم بات کر لیتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز محسن اجاز سے بتائیے گا محسن اس درخواست میں این ایف نے کیا موقف اختیار کیا دیکھئے اس درخواست میں این ایف نے موقف اختیار کیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو زمانت کا فیصلہ ہے اسے کلدن قرار دیا جائے لاہور ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لہذا رانا سناؤلہ کی زمانت منصوب کی جائے اور این ایف نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے درخواست میں رانا سناؤلہ کو فریق بنایا گیا ہے اور اس میں یہ صدا کی گئی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے رانا سناؤلہ کو واپس این ایف کے حوالے کیا جائے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 23 دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ نے رانا سناؤلہ کو زمانت پر رہا کیا تھا رانا سناؤلہ پر 15 کلو منشیات برامت ہونے کا الزام ہے بہت شکریہ آپ کا محسن اجاز ڈی جی اے این ایف میں جو جنرل عارف ملک کا کہنا ہے کہ کیا کوئی گرفتار ہونے والا شخص اعتراف کرتا ہے کہ وہ گناہگار ہے سرعام قتل کرنے والے نے کبھی نہیں کہا کہ وہ مجرم ہے انہوں نے کہا کہ رانا سناؤلہ کا کیس عدالت میں ہے وہ وہاں پر ثبوت دیں آئی تک کسی بندے نہیں یہ کہا ہے کہ عدالت میں یہ بیر نکل کے سرعام قتل کر کے پکڑے جانے والے آدمی کبھی کہا ہے کہ میں مجرم ہوں دیکھیں سر اس کی فوٹیج آپ لوگوں نے کہا تھا کہ دیں گے وہ فوٹیج نہیں نہیں گئی جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب سننے سے آئی تک کبھی بندے جو پکڑا گیا اس نے یہ کبھی کہا ہے کہ میں مجرم ہوں دونوں قسم کھا رہے ہیں یہ بھی قسم کھاتا ہے پھر لٹری پر رکھیں اور نکالیں لٹری میں سے نکل آئے گا کون کنہ گار ہے کون پر کنہ گار ہے لیگی رہنما رانا سناؤلہ کا نام ایسیل میں شامل کر دیا گیا ہے کابینہ کی زیلی کمیٹی کے سفارش پر لیگی رہنما رانا سناؤلہ کا نام ایسیل میں شامل کیا گیا ہے رانا سناؤلہ کے خلاف منشیات سے مطالق مقدمہ زیر سمات ہے جس پر ان کا نام ایسیل میں ڈالنے کی سفارش کی گئی ہے جس کی سرکولیشن سمری کے ذریعے وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے سپریم کورٹ نے حکومت کو نیا نیب قانون لانے کے لیے تین ماہ کی محلت دے دی ہے چیف جیسس نے ریمارکس دیئے کہ قوانین میں ترامیم پارلیمنٹ کا کام ہے انہوں نے کہا کہ اگر دفعات غیر آئینی قرار دیں تو نیب فارغ ہو جائے گا تین ماہ میں مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر ہم کیس کا فیصلہ کریں گے رکم کی رضا کرانا واپسی از خود نوٹس کیس کی سمات عدالت کی حکومت کو نیا نیب قانون لانے کے لیے تین ماہ کی محلت تین ماہ میں مسئلہ حل نہ ہوا تو خود کیس کا فیصلہ کریں گے چیف جیسس کے ریمارکس سمات کے موقع پر چیف جیسس گلزار احمد نے کہا کہ دفعات غیر آئینی قرار دیں تو نیب فارغ ہو جائے گا کیا حکومت چاہتی ہے نیب کے قانون کو فارغ کر دیں نیب کا قانون ہے پہلے انکوائری پھر تحقیقات دو سو گواہ بنیں گے اس طرح ملسل کے خلاف زندگی بھر کیس ختم نہیں ہوگا عدالت نیب کو پلی بار گین سے روک چکی ہے درخواست گزار نے بتایا کہ عدالتی حکم امتنائی کے باعث سیکشن پچیس اے غیر فعال ہے چیف جیسس نے کہا حکومت نیب قانون کے معاملے کو زیادہ طول نہ دے قوانین میں ترامیم پارلیمنٹ کا کام ہے امید ہے حکام تین ماہ میں نیب قانون سے متعلق مسئلہ حل کر لیں گے چئر پرسن بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام سانیہ نشتر نے انکشاف کیا ہے کہ ایک لاکھ چالیس ہزار سرکاری ملازمین وظیفہ وصول کر رہے تھے چیف سیکیٹریز کو ملازمین کے خلاف کاروائی کی ہدایت کر دی گئی ہے سانیہ نشتر یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان سرکاری ملازمین کا نام جلس سامنے لائیں گے غیر مستحق افراد کو چیک کرنے کے بعد پرگرام سے نکالا گیا نئے افراد کو بھی پہلے چیک کیا جائے گا جس کے بعد انہیں اس پرگرام میں شامل کیا جائے گا سرونٹس تھے تو وہ تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ تھے اس میں کچھ لوگ فیڈرل گورنٹ کے تھے کچھ پروینشل گورنٹ کے تھے کچھ بیسپ کے تھے کچھ پاکستان پوسٹ کے تھے اور کچھ ریلویز کے تھے تو ہم نے ان کو بیسپ کی حد تک ہم نے ڈسپلینری ایکشن اسی دن لیا تھا شو کاؤز نوٹس اسی دن ہم نے ایشو کر دیئے تھے ہمیں پتا چلا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اب مستحق نہیں رہے تو ان کو ہم نے پروگرام سے ایکزٹ کر دیا ساتھ ہم اور مستحق لوگوں کو اس پروگرام میں لائیں اور ان پہ بھی یہی چیکس استعمال ہوں